بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم پی پی ایسی پریپریشن ماسٹر کی جانب سے خوشحام دید دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیڈرل پابلک سروس کمیشن کے تحت آنے والی سینئر آڈیٹر جونئر آڈیٹر جوبز کے حوالے سے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیڈرل پابلک سروس کمیشن میں تقریباً ہر سال سینئر آڈیٹر اور جونئر آڈیٹر کی بہت ساری سیڈز اناؤنس ہوتی ہیں تو مجھے بہت ساری کینڈیڈیٹس یہ پوچھ رہے تھے کہ دوزار تئیس میں آیا کہ سینئر آڈیٹر یا جونئر آڈیٹر کی کوئی سیڈز اناؤنس ہونی ہے یا نہیں ہونی اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں تو دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم پرٹیکلرلی سینئر آڈیٹر اور جونئر آڈیٹر کی دوزار تئیس میں آنے والی جوبز کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جونئر آڈیٹر جوبز کے حوالے سے جونئر آڈیٹر جوبز جو ہیں یہ دوزار اٹھارہ کے بعد یہ اناؤنس نہیں ہوئی اور جو سینئر آڈیٹر کی جوبز ہیں یہ دوزار اٹھارہ میں بھی آئی تھی دوزار سترہ میں بھی اور تقریباً ہر سال یہ مور دن فور انڈر فائی انڈر جابز اناؤنس ہوتی ہیں تو دوہزار تئیس میں جو سب سے پہلے جو متوقع چانسز ہیں وہ جونئر آڈیٹر جابز کے حوالے سے ہیں جو بی ایس فورٹین میں ہوتا ہے جونئر آڈیٹر اب اس میں جو دپارٹمنٹس ہیں یہ تین دپارٹمنٹس ہیں نورملی جن میں یہ جابز اناؤنس ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ پاکستان ملیٹری آکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے پی ایم میں تو پاکستان ملیٹری آکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں سینئر آڈیٹر جونئر آڈیٹر کی جابز آتی ہیں اور اس کے علاوہ جو کنٹرولر جنرل آف آکاؤنٹس ہے فائنانس ڈوین سی جی اے اس میں یہ جابز آتی ہیں اور اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے تو یہ تین جو دپارٹمنٹ ہیں تین جو بڑے محکمی ہیں ان میں جوبز آتی ہیں اور یہ جو جوبز ہیں یہ دو کٹیگریز میں آتی ہیں جونیر آڈیٹر کی بی ایس فورٹین میں اور سینیر آڈیٹر کی بی ایس سکسٹین میں یہ جوبز آتی ہیں اور ان کو جو ہے پھر جو اپنے ریلیونٹ پروینسز میں ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور جس میں اکاؤنٹ جنرل آف پنجاب ہے اور اس کے بعد جو ریلیونٹ ڈسٹک ہیں ان میں ان کی تیناتی ہوتی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں تو یہ جوبز جو ہیں دو ہزار تیس میں انشاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ چانسز یہی ہیں کہ یہ اگست یا سپتمبر میں یہ جوبز جو ہیں اناؤنس ہونے والی ہیں اور یہ جوبز جو ہیں چونکہ بہت زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں تو اس لئے کانڈیڈیٹس جو ہیں ان کی پہلے سے تیاری سٹارٹ کر دیں اور اس کی تیاری کے لیے جو اس کا سلیبس ہے انشاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا مکمل سلیبس مکمل ڈیٹیل کے کہاں سے اس کی تیاری کی جائے کون کون سے ٹاپکس جو ہیں ان کو تیار کرنا ہے اس کی تیاری کے حوالے سے تو یہ ضرور جو ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے جو فنکشنز کیا ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے وہ پاکستان ملیٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے یا کنٹرول جنرل آف اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے یا آڈیٹر جنرل آف اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے ان کی کیا سروسیز ہیں ان کے کیا فنکشنز ہیں اور جو ہے کہاں کہاں پہ یہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں تو اس حوالے سے مکمل ڈیٹیل جو ہے ضرور بتائیں گے تو فیلال اتنا ہی ہے کہ دوہزار تئیس میں یہ جابز انشاءاللہ تعالیٰ نوس ہوں گی اور کینڈیڈیٹس جو ویڈ کر رہے تھے تو اس کی تیاری سٹارٹ کریں اور اس کی تیاری کے لیے ایک میکنزم تیار کریں کہ جو سلیبس ہے جو پاسٹ جابز آئی ہوئی ہیں سی جے کی یا پاکستان ملیٹری اکاؤنٹس کی یا کنٹرولر جنرل کی یا جو آڈیٹر جنرل کی تو ان میں جو پریسکرائبڈ سلیبس ہوتا ہے پی ایس سی سلیبس پروائیڈ کرتا ہے اس کے مطابق تیاری کریں اور اس کے جو پاسٹ پیپرز ہیں یا دیگر جو انفرمیشن ہے وہ نیکسٹ آنی والی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو یہ تھی آج کی انفرمیشن مزید ویڈیوز نیوز اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں دیکھتے رہے ہمارا چینل تینکیو فا واشنگ اللہ حافظ